بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سورہ یہ فاتحہ پڑھیں سید زاہد حسین عابدی ابن سید عبادت حسین بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ربنا تقبال مندن تروی powiedział بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سید المرسلین وصاق من نبی محمد 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 بیماری تکلیف کا نام ہے فرما بیماری اسے ہوتی ہے جو گناہ کرتا ہے بیماری اسے ہوتی ہے جو معصومین کے فرامین سے دوری کرتا ہے ہاں بیماری نعمت ہے یا انتہان ہے ابان سالحین کے لیے کہ ہم قطعن نہیں کہہ سکتے کہ مبنے سالح ہیں اولیاء کے لیے ائمہ کے لیے انبیاء کے لیے بیماری ان کے درجات اور مقامات کے امکانات اور بلندی کے لیے ہے لیکن عام انسان جب بھی بیمار ہوتا ہے تو یہ سمجھ لے یقیناً میں نے کوئی خطہ کیا ہے یقیناً میں نے کوئی گناہ کیا ہے تحییت و دعای کمیل میں پڑھتے ہو کہ اللہم اکبر لیے ذنوب اللہ تنزلو البلا اے خدا ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلالی نازل ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نقمات نازل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تیری آتی ہوئی نعمتیں پھر واپس ٹلی جاتی ہیں اب انسان کرے تو کیا کرے بیماری سے بچنے کے لیے ایسا نہیں کہ معصومین نے ہمیں ایسے چھوڑ دیا میں نے ایک بہترین پرمولہ دیا تھا پاکستان دوسری جگہوں پر بھی دیا اگر ہم عمل کریں واللہ جسم بھی سالم رہے گا روح بھی سالم رہے گا بہترین مشورہ حضبائیت کا اگر بچنا چاہتے ہو بیماریوں سے اور بلاؤں سے تو برمایہ چوبیس گھنٹہ حالتیں وضو میں رہا کرو اب یہ انسان آفس میں جاتے ہیں سینیٹائیزر یہ دھر جاتا ہے سینیٹائیزر یہ الکوہول تو اپنے ہاتھوں پہ لگا رہا ہے لیکن ہر سینیٹائیزر کی جگہ آپ اگر ایک بار وضو کر لے پانچ وقت کی نمازیں کم از کم دن میں پانچ مرتبہ وضو کر لے گھر آتا ہے کتنے منٹ لگتے ہیں تین منٹ لگتے ہیں وضو کر لو واشروم جب بھی یوز کرتے ہو باہر آتے وقت وضو کر لو اور چودہ سو سال پہلے یہ مستحبات جو حلویت نے بتائے کہ وضو کرنے سے پہلے مثلا ہاتھوں کو دھویا کرو کلی کیا کرو پانی صرف ناک میں ڈالا نہیں کرو اس پانی کو ڈالنے کے بعد اوپر تھوڑا کھینجا کرو تاکہ یہ پانی کم از کم اوپر آج جب آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں وائرسز یہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں دنیا کو آج پتا چلا تجھے نبی نے اس زمانے میں بتا دیا تھا اگر بیماریوں سے بچنا آئے تو درِ علی پہ آنا ہوگا انسان صحت و سلامتی میں دین تمہارے جسم کو بھی بشفا دیتا ہے تمہارے آخرت کو یعنی مفت کا نصفہ عمل نہیں کرتا لیکن ڈاکٹر پیسے لے کر بولے گا تو ہم عمل کریں مجھا کیا ہے کیونکہ انسان ہے مٹیریلسٹ ماتہ پرستا ہے جب تک دیکھتا نہیں اسے یقین نہیں ہوتا یعنی جب تک یہ دل کی تین نصیں بند نہیں ہوں گی تب تک گوشت کو نہیں چھوڑے گا جب تک شگر نہیں ہوگی مٹھانی چھوڑے گا جب تک پھیفڑے خراب نہیں ہوں گے تب تک سگریٹ نہیں چھوڑے گا جب تک مو کا کینسر نہیں ہوگا تب تک گھڑکا کیوں انسان ایسا ہے کیونکہ یہ مٹیریل ہے کیونکہ یہ محسوس نہ کرے فیزیکل تب تک عمل نہیں کرتا جب تک یہ دیکھ نہ لے تب تک عمل نہیں کرتا کیوں واقعات کا آپ کو پر اتنا اثر ہوتا ہے بھئے بھلا مومن کر بھلا گیا یہ ہو گیا اچھا یہ ہوا پھر انسان عمل کرنا شروع کرتا ہے کیا پہلے امام حسین پر تجھے یقین نہیں تھا تجھے واقعہ سن کے اتنا اثر فطرت انسان ہے انسان فیزیکل زیادہ ہوتا ہے جب تک دیکھے نہ خواب دیکھتا ہے تھوڑا بہت اثر ہو جاتا ہے واقعہ سنتا ہے اثر ہو جاتا ہے ساتھ والے بندے نے بتا ہے میرے گھر میں موجزہ ہوا اب اس کو زیادہ یقین ہو گئے کیا پہلے نیاز اچھی نہیں تھی کہ تم موجزہ دیکھ کے نیاز دینا شروع کر دیتے ہو منت اماننا شروع کر دیتے ہو چونکہ یہ فیزیکل انسان ہے جب تک دیکھیں نہ اسی لئے خدا نے انسان کو امتحان میں ڈالنے کے لئے کہا ایمان کی شرطی ہے یو امنون بالغیر جب تک اس چیز پہ ایمان نہیں لاؤ گے جسے تُو نے دیکھا ہی نہیں تب تک میرا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے پور کا وعدہ ہے دیکھی نہیں ہے جنت کا وعدہ ہے دیکھی نہیں ہے اللہ ہے دیکھا نہیں ہے یعنی آدھے یعنی پورے میرے ایمان اور میری ایکٹیوٹی کا داروں مدار کس چیز پر آئے قبر پر آئے قیامت پر آئے برزخ پر آئے جہنم پر آئے جنت پر آئے ان میں سے کسی چیز کو میں نے نہیں دیکھا تب ہی معاشرے میں گناہ زیادہ آئے مسلم ہے پر گناہ گار ہے مانتا ہے اہلوبایت کو مانتا ہے لیکن گناہ گار ہے کیوں کیونکہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ مٹیریلسٹ ہے یہ زبان سے مان تو رہا ہے لیکن کیونکہ دیکھا نہیں اس کی عمل میں وہ جلوہ نہیں ہے اب معصوم فرماتے ہیں یہی پر مومن اور منافق کا پتہ چلتا ہے کبھی کبھی جب ہم میں نفاق پہ کشرا بنا رہا تھا ایسی ایسی باتیں پڑھیں ہم نے دیکھا ہمارے اندر بھی ہیں انسان جب پڑھتا ہے پتہ ہی نہیں کہ واقعا میرے اندر بھی منافقان عادت ہیں کے نہیں ایک نشان یہ تھی اگر کوئی انسان انتظار کرے مثلا میں آفیسر ہوں میں بڑا ہوں میں مولانا ہوں میں کسی کے گھر میں جاتا ہوں کہیں جگہ کسی جگہ سے گزرتا ہوں میں ویٹ کروں کہ اگلا بندہ مجھے سلام کرے میں نہ کروں میں انتظار کروں کیونکہ میں بڑا ہوں میں پڑھا لکھا ہوں یہ چھوٹا ہے یہ مجھے سلام کرے یعنی صرف میں انتظار کروں کیونکہ میں بڑا ہوں یہ مجھے سلام کرے پھر میں جواب دوں گا فرمایا یہ نفاق کی ایک نشانی ہے ایسی کئی نشانیاں جو ہمارے اندر ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہے تو جب تک انسان اپنے ذہن کو اور اپنے مفاہیم کو مضبوط نہیں کرتا تب تک انسان کے عمل میں وہ مضبوطی نہیں آتی سر بات پڑے محمد وعالی محمد یہاں کمی ہے یقین کی تھیوری ہماری بہت مضبوط ہے پریکٹیکل ہم بہت کمزور ہیں مرد پریکٹیکلی کمزور ہوتا ہے تھیوریکلی مضبوط ہوتا ہے عورتیں پریکٹیکلی مضبوط ہوتی ہیں تھیوریکلی بہت کمزور ہوتا ہے تب ہی فرمائے عورتوں کو اسلام میں قاضی بننے کی جج بننے کی اجازت نہیں کیوں کیونکہ ان کی تھیوری بڑی کمزور ہوتی ہے اس میں ایموشنز بہت ہوتا ہے اب دو چور لائے گا جو زیادہ روئے گا اس کے حق میں فیصلہ دیتے گی کیونکہ اس میں ایموشنز زیادہ ہیں اس کی کلکلیشن اس کی تھیوری بڑی کمزور ہے لیکن پریکٹیکلی عورت بہتی مضبوط ہوتی ہے ممبر سے کوئی عمل بتاؤ سب سے پہلے جا کے عورتیں کر لیتی ہیں تب ہی فرمائے اگر عورت کی عقل مضبوط نہ ہو وہ اپنے عامال کو شریعت بنا لیتی ہیں عورت کو شریعت بنانے کی بڑی طاقت اور پاور ہے وہ اتنی مضبوط ہے اپنے عامال میں تو ہم کریں تو کیا کریں فرمائے جتنے تاریخ اسلام میں واقعات بتائے گئے اے انسان یہ تمہارے جسم و روح کو طاقتور کرنے کے لیے تھی ایک سمپل سا وضو دل میں وضو کیا کرو کبھی یہ وائرسز آپ کے اندر نہیں آئیں گے دوسرا معصوم فرماتے ہیں کہ انسان صبح کی نماز کے بعد سو مرتبہ یہ ذکر کرے سو مرتبہ اللہ حوضہ ولا قوة اللہ باللہ علی الحوقلہ کہتے ہیں اللہ باللہ علی العظیم معصوم کی صحیح و صندت لبا آجاتا ہے کہ جب یہ ذکر کرتا ہے وہ حصار پروردگار عالم میں آ جاتا ہے اور سونے سے پہلے بھی اگر مغرب کے بعد کر لے حصار پروردگار عالم میں لیکن مین ریزن انسان کے بیمار ہونے کا یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تب ہی انسان جب بھی کوئی بیماری ہو جائے یہ سوچا کرو میں نے کون سی خطہ کیا ہے میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ میرا بدن اس بیماری مقتلہ ہے تبھی معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعہ روزانہ کم از کم ستر مرتبہ استغفراللہ رب بیواتو وہ علی پڑتا ہے تاکہ اگر گناہ کیے بھی ہیں استغفار یہ ہر شب جمع دعا کمیل کیوں ہیں لوگ سمجھ نہیں باتے اس کی فیزیکل روحانی اثرات آپ کے وجود پہ کیا ہوتے ہیں جس گھر میں دعا کمیل پڑھی جاتی ہے اس گھر سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں کیوں کہا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے دعا کمیل پڑھ کے پانی پہ پھونک روز بیمار کو پلاو تاکہ اسے شفا ملے کیونکہ تم صرف جسم نہیں ہو یہاں روح کا مجموع بھی ہے لیکن شرطی ہے کہ انسان کا عقیدہ اس غیب پر اتنا مضبوط ہو ہم تقریباً کوئی تیجار دل پہلے ایک افریقہ کا ٹور وہاں پہ ہمارے ایک مولانا تھے تو مختلف لوگ جناب سیدہ کے موجزات بتا رہے تھے تو انہوں نے قبلہ یہ تو پرانے موجزات ہیں میں آپ کو ایک موجزات بتاؤں بتایا ممبر پہ جاتے ہیں لوگ کو بتاتے ہیں قبلہ میں ہوں جناب سیدہ کا آزاد کردہ ایک پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے آپ کھولو تو آپ اس پرندے کو آزاد کرنے والے ہو کہ مجھے پنجرے سے سیدہ نے آزاد کروایا یعنی کہ وہ کیسے کہ کسی ملک میں وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی نے مجھے پکڑ لیا سکسٹی فائیو بیس سے لے کے میں ایک کال کوٹڑی میں تھا اکیلا تک اتنا یعنی صرف اتنا کمرہ تھا کہ میں پاؤںوں کو سیدہ کر سکتا تھا روزانہ صبح دس بجے مجھے لے جاتے تھے مجھے لٹاتے تھے ہاتھوں کو بانتے تھے پاؤںوں کو بانتے تھے اور میرے پاؤںوں پہ مجھے مارتے تھے اتنا شدت سے مارتے تھے کہ مولانا میرے پاؤں سوچ جاتے تھے اور میرے ناخن جو ہیں وہ خود بخود نکل آتے تھے پن تالیس دن مجھے یہ ٹورٹر کیا گیا بے گناہ مجھے پکڑا تھا لیکن کہ مولانا میرا بڑی عقیدت ہے جناب سیدہ سے کہ جب بھی چونٹ لگتی تھی تو میں یا زہرہ کے عدد جب بھی چونٹ لگتی تھی میں شدت سے بی بی کو گلاتا تھا کہ اتنے دن گزر گئے سیدہ کو پکارا لیکن کہیں سے کوئی مدد مجھے نہیں انسان کتنا صبر کرتا ہے بالاخر صبر بھی جواب دے جاتا ہے کہ مولانا تقریبا اپنے آزاد ہونے سے ایک رات پہلے میں نے سیدہ سے ایک استغاثہ کی میں نے کہا بی بی اگر آپ کا شیعہ ہوں کہ وہ دن قریب تھے جناب سیدہ کی شہادت میں نے کہا بی بی اگر آپ کے شہادت کی تاریخ سے پہلے میں آزاد ہو گیا تو سمجھوں گا آپ کا شیعہ میں سمجھوں گا کہ آپ کا شیعہ لیکن اگر وہ تاریخ گزر گئی اور آزاد نہیں ہوا میں سمجھوں گا میں آپ کا شیعہ پھر میرا بھی اس مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ رات کو سویا بلتستان کے تھے یہ مولانا کہ مولانا رات کو میں سو گیا خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک جہاز سے اتر رہا ہوں ایک ائرپورٹ پہ آیا ہوں ایک شخص مجھے رسیب کرنے آیا ہے اس کے بعد وہ مجھے اپنی گھر لے گیا ہے اس نے کمرے میں سلایا اس کمرے کا ایسی دیکھ رہا ہوں سب کچھ دیکھ رہا ہوں خواب کے عالم میں صبح نند سے اٹھا مجھے پتا نہیں یہ خواب میں نے کیوں دیکھا اور جیسے اٹھا تو جس کمرے میں اتنے دنوں سے تھا وہاں کچھ لکھا ہوا نہیں تھا اب جب اٹھا تو دیوار پہ خوبصورت ترین ایک ہینڈ رائٹنگ تھی جس میں لکھا تھا اگر کوئی اس زندان سے آزاد ہونا چاہتا ہے پانچ سو چالیس مرتبہ یہ ذکر کریں اسے آزادی مل جائے کہ میری زندگی گزر گئی لیکن میں نے زندگی میں کبھی ایسی ہینڈ رائٹنگ نہیں دیکھی خوبصورت ترین ہینڈ رائٹنگ جس کو دیکھ کر مزا آئے اتنی خوبصورت تھی کہ پانچ سو پینتیس یا چالیس مرتبہ یہ ذکر کریں ذکر کیا تھا کہا کہ پانچ سو چالیس مرتبہ میں نے تسبیح پڑھنا شروع کی ایک تو وہ خواب دوسرا یہ ذکر کہ جیسے میری تسبیح ختم ہوئی وہیں دس بجے دس تک ہوئی میں نے کہا پھر مجھے لے جانے آئے ہیں مارنے کے لیے اب جیسے چوہے اگر کا رائٹ پہ جاتا تو پتا تھا یہ ٹورچر کرنے جا رہے ہیں اگر لیفٹ پہ جاتا تو میں نے کہا نہیں کوئی اور ماجرہ ہے لیکن یہ مجھے رائٹ پہ نہیں لے گئے مجھے لیفٹ پہ لے گئے اور ایک کمرے میں لے گئے میں نے اپنے وہاں بیوی بچوں کو گلایا انہوں نے ہاتھ میں لیٹر دیا کہا آپ کو بے گناہ پکڑا تھا اور ہم نے آپ کو آزاد کر دیا کہا اسی دن چھوٹا اپنے گھر گیا گھر جانے کے بعد تین دن مجلس جناب سیدہ برپا گئے اور بینر لگا دیا کہ یہ اس نے مجلس کروائی ہے جس کو سیدہ نے آزاد کیا لیکن ایک محمد ابھی بھی حل نہیں تھا وہ خواب والا کہ مولانا پاکستان آیا کسی مولانا نے فون کیا افریقہ میں کسی مولانا کی ضرورت ہے آپ کو جاننا ہے میں نے کہا اٹھیک میں بیٹھا ہوں تبلیگ کے لیے جلا جاتا ہوں کہ جہاز پہ چڑھا مولانا جب جہاز سے اترا وہی ائرپورٹ تھا جو سیدہ نے خواب میں دکھلایا تھا وہی شخص لینے آیا جس کو خواب میں دیکھا اسی کمرے میں رات کو سولایا جس کو میں نے جس کو خواب میں دیکھا تھا کہ آج پچیس سال ہو گئے سیدہ نے وہاں سے اٹھا کر مجھے یہاں بھیجا اور میں نے کئی ایسے لوگوں کو شیعہ کیا جہاں کسی کے جانے کا تصور بھی نہیں ہے جارہ آدمی جارہ آدمی واللہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں اب ٹائم ملاد میں شیئر بھی کروں گا پیس بک وغیرہ پیر یعنی ایسے گاؤں جہاں آپ کو نہ زمین کا راستہ نہ دریہ کا راستہ یعنی اتنا سخت ہے وہاں جانا کہ آپ کو چہازوں سے جانا پڑتا ہے چھوٹے ہیلیکوپٹر لے کے وہاں جانا پڑتا ہے اور اس بھرے جنگل میں دس پندرہ لوگ ایسے ہیں جن کے لئے چھوٹی مسجد بنا دی گئی اور اس مسجد اور اس جنگل میں وہ جناب سیدہ کا ذکر کر رہے ہیں جہاں آپ کا وحم و گمان نہیں وہاں وہاں تک یہ پیغام الہی پہنچا ہوا ہے اگر یہ عقیدت ہو اہل او بید سے لیکن یہ کب ہوگا یہ ایسے نہیں ہوگا یہ باتوں سے نہیں ہوگا آج کے ایک ممبر سے رسم پڑی ہے صرف امام زمانہ کا نام لیا جائے مختلف چیزیں کی جا رہی ہیں لیکن سوال یہ ہے ہم اگر میں سو مرتبہ اس جوان کو یہ کہوں سپریچولٹی روحانیت یہ روحانیت ملے گی کیسے یہ معرفت امام ملے گی کیسے صرف معرفت امام کا رٹہ لگانے سے تو معرفت نہیں ملتی صرف امام زمانہ کا نام لینے سے تو مولا کی معرفت نہیں ملتی صرف ہاتھ میں تصویر لے کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنے سے تو اللہ نہیں ملتا اس کا طریقہ کیا ہے اس کا راستہ کیا ہے اہل و بیت نے بتایا میں ہمیشہ کہتا ہوں انسان ہے کیا آپ لوگ کیا ہو آنکھیں میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی ہاتھ پانچ سب چپ کے پاس یہ انسان دکٹر کیوں کہلاتا ہے یہ مولانا کیوں کہلاتا ہے یہ عالم کیوں کہلاتا ہے اس کی عزت اس کے جسم کی وجہ سے نہیں ہے لاکھوں جسم آئے کروڑوں جسم ہے اس دنیا میں کوئی ایکٹر ہے کوئی سنگر ہے کوئی مولانا ہے کوئی ڈاکٹر ہے اس کی عزت کس چیز کی وجہ سے کی جا رہی ہے عزت دنیا میں نہیں عزت عند اللہ کی بات کر رہا ہوں اللہ کے قریب عقل مندوں کے قریب باشعور لوگوں کے قریب اگر کوئی انسان عزیز آئے تو کس شئے کی وجہ سے کیا حسن کی وجہ سے کیا جسمانی طاقت کی وجہ سے نہیں اگر کچھ لوگ میری بھی عزت کرتے ہیں کس وجہ سے عزت کرتے ہیں آپ کی ویلیو ہے اس انفرمیشن کی وجہ سے جو آپ کے دماغ کے پر ہے اگر عارف قازمی کے سامنے کوئی مولانا لگاتا ہے اس انفرمیشن کی وجہ سے جو میرے ذہن میں ہے یہ شیعہ کہلاتا ہے اس لیے نہیں کس کے سینگ نکلے ہوئے ہیں یا اس کے نہیں ہیں یہ سننی کہلاتا ہے اس لیے نہیں اس کے بوڈی پر کوئی ٹھپا لگاوا ہے کہ یہ سننی ہے یہ شیعہ ہے اپنی انفرمیشن کی وجہ سے اور وہ سننی ہے اپنی غلط انفرمیشن کی وجہ سے جو انفرمیشن تم اپنے دماغ میں ڈالتے ہو تم وہی بنتے ہو اگر میں سیدہ کے قاتل پر لانت بھیجتا ہوں اور وہ سیدہ کے قاتل کا احترام کرتا ہے اس میں اس کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ اس کے ذہن میں جو انفرمیشن ہے وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے جو میرے ذہن میں انفرمیشن ہے وہ اسی کے مطابق چل رہا ہوں یہ کوئی طریقہ نہیں کسی کو شیعہ بنانے گا کہ وہ آ جائے اور سامنے اس کو گالی دے دو اللوجکل بات آتا ہے گالی دو کہ وہ لڑے گا تمہیں کرنا کیا تمہیں اس کی انفرمیشن کو بدلنا ہے دوسروں کو چھوڑ دو پھر اپنی انفرمیشن تو بدلو آپ ہو وہی ہو جو آپ کے ذہن پر ہے جو دیکھا جو سنا وہ آپ ہو اور وہی کرتے ہو اگر 24 آورز یہ خوبصورت گاڑی کو دیکھتے رہو وہ انفرمیشن دماغ میں جائے گی اور جب جائے گی تو اس کی محبت پر بنے گی impossible نہ بنے لیکن سوال یہ ہے کہ میں ذکر سیدہ مغیر ہوتا ہوں لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میری مہنگی گاڑی پر کوئی سکریچ کر کے چلا جاتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ نہیں میری گاڑی کے کوئی شیشہ توڑ کے جاتا ہے میں اس بچے کی طرح ہوتا ہوں کہ نہیں جس کا کھلونا چھن جاتا ہے پھر ان محبتوں کا آپس میں بیٹنا کیسا ہوا کہ میں غمیں زہرامیں بھی رو رہا ہوں اور دنیا کا کوئی مجھے غم ملتا ہے جس کو میں غم کہہ رہا ہوں لیکن خدا اسے غم نہیں کہتا عباد و سالحین کی نشان یہ ہے کہ ان کے وجود میں نہ ڈر ہائے نہ حزن ہائے غم ہوتا ہی نہیں یہ غم دنیا کی بات ہے پھر ایسا میرے ساتھ کیا ہوا کہ جب مجھے بزنس میں لاؤس ہوتا ہے تو میں بلٹ پیشر کا مریض ہو جاتا ہوں مطلب میرے دل کی دھڑکنیں اپ انڈ ڈاؤن ہوتی ہیں کس چیز سے محبت حسین سے بھی اور محبت دنیا سے تب ہی رسول نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے اہل و بیت کی محبت طلب نہیں کی میں نے تجھ سے مبدت طلب کی ہے محبت اور مبدت میں بڑا فرق ہے اس ایک مجلس ہو سکتی ہے محبت کا تعلق ہے ایموشن سے احساسات سے مبدت کا تعلق ایموشن سے نہیں ہے اگر ایموشنل محبت ہے میری اہل و بیت سے تو ایموشن تو کہیں پر بھی آنسو ٹکا لیتے ہیں انسانی تقاضہ آئے ایک سیریس ڈراما دیکھو گے درد بھرا سین آئے گا خواتین بہت روتی ہیں کہ بیٹا کیا ہوا ہے کہ ڈراما میں فلان ایک ترم مر گیا رونا اس کا فطرت کا تقاضہ ہے کیونکہ ایک دکھ بھرا سین دیکھا ہے یہ محبت ایموشنل ہے آج روئے گی کل ہسے گی کہ میں کیوں رو رہی تھی اس وقت ایموشن تھے لیکن احلوبائیت سے ایموشنل محبت نہیں کرنی مودد کرنی ہے مودد کا تعلق اس احساس سے ہے جس کی وجہ سے تو انسان ہے مودد کا تعلق اس احساس سے ہے جس کی وجہ سے تمیزے ہیوان اور انسان ہے وہ کونسا احساس آئے فرمی اللہ کے تین مخلوقات ہیں ایک مخلوق کا نام ہے ملک فرشتہ انجل دوسری مخلوق کا نام ہے ہیوان جس کو انیمل کہا جاتا ہے تیسری مخلوق خدا کی جو اشرف المخلوقات ہے جس کا نام ہے اومن اور انسان ہے ان تینوں میں تین جذبات ہیں ملائکوں کے پاس ایک ہی جذبہ ہے جس کا نام آئے عقل عقل محض عقل خالی صرف عقل ہے ان کے پاس ان کا وجود عقل سے برا ہوا ہے دوسرا ہیوان ہے جس کے وجود میں ہیوانیت بری ہوئی ہے تیسرا انسان ہے انسان ان دونوں کا ملاب ہے اس کے اندر عقل بھی ہے اس کے اندر حیوانیت بھی ہے اب یہ انسان اگر اپنے وجود پہ کمپلیٹ حیوانیت کو تاری کر دیتا ہے خدا قرآن میں کہتا ہے یہ اب ہیوان سے بتر ہے کیونکہ عقل تھی پر عقل کو استفادہ نہیں کیا تھا لیکن اگر یہ انسان اپنے وجود پہ عقل کو تاری کر دیتا ہے تو خدا کہتا ہے یہ ملائکوں سے بھی اوپر آئے کیونکہ ہیوانیت کے اوڑے ہوئے اس نے عقل کو چنا جائے اس نے جس جیس کو سلیٹ کیا تھا تو عقل تھی سنا ہے نا کہ جناب جبرائیل آدم کے پاس آئے کہا ہے تین چیزیں لے کر آئے دین حیاء عقل کہ آدم کیا چاہیے تجھے تیرے رب نے کہا ہے کہ سلیٹ کرو جناب آدم نے کہا کہ مجھے عقل چاہیے اور جب جبرائیل جانے لگے تو دین اور حیاء کو کہا کہ میرے ساتھ چلو انہوں نے کہا ہم نہیں آسکتے کہ کیوں کہا خدا نے کہا جہاں عقل ہوگی وہاں دین بھی ہوگا حیاء بھی ہوگا یعنی اگر کوئی دیندار ہے پر عقل نہیں ہے اس کی دینداری کسی کام کی نہیں اگر کوئی با حیاء ہے پر عقل نہیں ہے اس کا حیادار ہونا کسی کام کا نہیں ہے ملا ہو مسجد میں جائے دن رات نماز پڑھتا رہے یہ دینداری کی نشانی ہے نا عبد الزاہد بنے ہر چیز کو ترک کر دے نماز شب بھی پڑھے نمازیں بھی پڑھے لیکن اس کے وجود میں عقل آپ کے مولانا ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھے اور عقل ہو ہاں ہو سکتا ہے یہ پوسیبل لائے خبارش کے نماز نہیں پڑھتے تھے کیا پاکستان میں آپ کو حفاظ قرآن نہیں ملیں گے جن کے دلوں میں نفرتِ حل و بیت بھری ہوئی ہے عقل نہیں ہے مولانی فرماتے ہیں علی کے مقابلے میں آنے والا جاہل نہیں تھا بے عقل تھا عالم اور عقل میں فرق ہے علم عقل کو طاقتور کرتا ہے لیکن عقل وہ ہوتا ہے جو اپنی علم پر عمل کرتا ہے میں نے اس کی مثال کئی جگہ پہ دی کہ میں نے وہی سگریٹ کی مثال دی کہ اگر آپ کو خانسی ہوگا یا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے داکٹر نے کہا کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو سگریٹ کو چھوڑ دو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا رات کو کسی دوست کی شادی تھی جب شادی میں گئے تو آپ نے دیکھا وہی ڈاکٹر صاحب سگریٹ پی رہے ہیں آپ نے کہا عجیب ڈاکٹر صاحب مجھے منع کر رہے ہو خود سگریٹ پی رہے ہو اب اس ڈاکٹر کو دنیا عالم کہتی ہے علی بے عقل کہتا ہے دنیا کہہ گی یہ ڈاکٹر صاحب ہے دنیا کہہ گی یہ عالم ہے علی کہتے ہیں عالم نہیں ہے یہ بے عقل آئے کیوں بے عقل کی نشانی ہے بے عقل وہ ہوتا ہے اس کے پاس علم تو ہوتا ہے پر علم پر عمل نہیں کرنا علی کے مقابلے میں آنے والے سیدہ کے مقابلے میں آنے والے یہ سوچو وہ کون سی چیز تھی جس نے ان لوگوں کو مقابل اہلو بیت میں لاکر کھڑا کر دیا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ صفت میرے اندر آ جائے بے بی آر جاؤں اس میدان دنیا میں اس دنیا کی ریس میں آر جاؤں سیدہ کا حق کھانے والا بے عقل تھا اپنے تخت پر بیٹھ کر سیدہ زینب کو تانے دینے والا بے عقل تھا آج اپنے عقل سے فیصلہ کرو کامیاب حسین ہوئے یزید سیدہ کو اس زمین کے ٹوکڑے کی ضرورت تھی کہ بی بی جائیں بی بی دنیا کو دکھانے گئی کہ اہلو بیت کے مقابلے میں آنے والوں کے پاس عقل نہیں ہے جنت کا طلبگار بھی ہے اور وارث ہے جنت کو جھٹلا رہا ہے عقل نہیں ہے اگر عقل ہوتی کبھی ہلو بیت کے مقابلے میں نہ ہوتی تو آپ کہیں گے مولانا اتنی مجلس آپ نے عقل میں پڑھ دی یا عقل ہے کونسی بھلا عقل نام ہے ایک پاور کا ابھی اسی مجلس میں کاغذ اور کلم اٹھاؤ تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تم ایمان کے کس درجے پر ہو اگر اپنی عقل کو دیکھ لو کہ عقل کتنی ہے یہ عقل ہے کیا عقل ایک پاور کا نام ہے عقل ایک طاقت کا نام ہے یہ کون سی طاقت ہے فرمایا اہلو بیت کی شان اتنی بلند کیوں ہے کیونکہ اہلو بیت کے پاس یہ عقل اقل کامل تھے کمپلیٹ عقل تھے ہماری عقل کمپلیٹ نہیں ہے جب ہم پایدہ ہوتے ہیں تو ڈیفینیشن اس طرح کی جاتی ہے انسان جب پایدہ ہوتا ہے تو عقل تبعی لے کر پایدہ ہوتا ہے نیچرل عقل لے کر پایدہ ہوتا ہے ظلم سے نفرت آپ کے وجود میں ہے کسی نے آپ کو سکھایا نہیں صحاوت سے محبت آپ کے وجود میں خود بقیل ہو بھلے لیکن دوسرے کا سخی ہونا اسے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی صفت میں خدا نہیں رکھ لی ماں کی محبت پایدہ ہوتے ہی خدا آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کوئی بچہ پایدہ ہوتے ہی بڑا انٹیلیجن بچہ ہوتا ہے میزہمیٹک میں ماہر ہوتا ہے کیمیسٹری میں ماہر ہوتا ہے میموری بہت تیز ہوتی ہے کسی نے کہا چاہتا ہے کہ مولانا اگر یہ زیادہ تیز ہے وہ بچہ ڈال ہے تو اس میں اس کا قصور تو نہیں اقل تباہی ہے پھر اگر اس نے زیادہ کام کیا تو خدا کیا اسے زیادہ جزا دے گا اور اس نے کم کام کیا اس لیے معصوم فرماتے ہیں عامال کی یا سباب یا عقاب عامال تمہارے عقل کے بنیاد پر کیا جائے گا جس کی جتنی عقل زیادہ ہے اس کو اتنی جزا دی جائے گی لیکن وہ کون سی عقل یہ عقل تباہی نہیں عقل تباہی کی بنیاد پر نہیں فرمایا دوسری عقل یعنی عقل تباہی کو دوسری عقل مضبوط کرتی ہے جس کو کہا جاتا ہے عقل اقتصابی یا کہوں عقل سماعی کہ تم سن کر اس عقل کو مضبوط کرتے ہو لیکن سوال یہ ہے مجھے سننا کیا اس کا مطلب جو انفورمیشن سن کے تمہارے ذہن میں جاتی ہے یہ تمہارے اقول کو مضبوط کر دیتی ہے اللہ کے فرشتینے کا پروردگارہ تیرا ایک بہت بڑا عابد ہے جو دن رات سجدوں میں اور عبادت میں مجھے بکھا کہ جنت میں اس کا گھر کہاں پر ہے اللہ نے اسے دکھایا کہ جنت کا ایک چھوٹا سا کونہ وہاں پر چھوٹا سا گھر تو خدایا اتنا بڑا عابد دن رات سجدیں روزے نمازیں پڑھے پر گھر اتنا چھوٹا خدا نے پہلے ملائکوں کہا تھا انی علم مالا جو میں جانتا ہوں وہ تُو نہیں جانتا اللہ نے کہا زمین پر اس کے ساتھ کچھ دن رہ تجھے احساس ہو جائے گا زمین پر آیا دباد بشریت میں اور آ کر اس عابد سے ملا قابض صاحب کے ساوق گزر رہا ہے کہ آپ کہاں سے آئے کہ گزر رہا تھا میں نے چاہا کہ آپ اللہ کی بڑی عبادت گزار رہے ہیں چند لمحے آپ کے ساتھ بھی گزار رہیے جائیں کہ کیسی زندگی گزر رہی کہ الحمدلہ اللہ کی ہر نعمت ہے شکر خدا ہے سر سبز زمین ہے سر سبز درخت ہیں بڑی عریالی زمین تھے ایک آئی لینڈ پر وہ رہ رہا تھا کہ کوئی دکھ کوئی غم کا نہیں الحمدلہ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ایک بات کا بس افسوس ہے کیا افسوس ہے عریالی نعمت عبادت خدا عابد کہ ابھی موسم خزا آنے والا ہے سپرنگ کا موسم آنے والا ہے کہ ہر سر سبز پتے سوک جائیں گے گر جائیں گے اچھا تو کیا افسوس کس بات کا پھر نکل آئیں گے پھر حریالی ہو جائے گی کہ نہیں افسوس اس بات کا پتے سوک جائیں گے زائع ہو جائیں گے اے خاش خدا کا کوئی گدہ ہوتا ان زمینوں پر چرتا پتے کھاتا کہ عابد سعاد خدا کا کوئی گدہ ہوتا ہے کیا خدا جسم رکھتا ہے کہ اس کے گدے ہوں کہ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ اس کا کوئی گدہ ہوتا اس نے آخری نماز پڑھی اور اوپر چلا گیا کہ پربردگارہ تم نے جنت میں صحیح گھر دیا اسے عمال کی بنیاد عقل پر ہے جتنی تمہاری عقل مضبوط ہے اتنا تمہارا عمل مضبوط ہے صرف عبادت نہیں کرنی عارفانہ عقلانہ تجھے عبادت کرنی ہے کہ تمہارا عمل عقل کے مطابق ہو اب سوال یہ مولانا یہ عقل ہے کیا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخُرِجْهُمْ مِنَ الظُّلِمَاتِ الْنُورِ خدا لوگوں کو اندھیروں سے لکال کر نور کی محفلوں میں لے کر لیاتا ہے یہ نور کیا ہے یہ اندھیرہ کیا ہے قرآن پڑھو تو سوچو میں نے اکثر لوگوں کو ممبر سے سوال کیا کہ آپ کے ذہن میں نور کا تصور کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے لفظ اور مفہوم کے بحث کہ آپ کے ذہن میں لفظ نور کا تصور جب میں نور کہتا ہوں ذہن میں کیا آتا ہے سب نے کہا مولانا روشنی اچھا اہلوبیت نورانی ہے اس کا کیا مطلب اہلوبیت روشنی والے ہیں جب چلتے تھے تو کیا لائٹ جلتی تھی ہاں یہی تصور ہے ہم نے فلمیں بھی اسی تصور پر بنائیں کہ مامردہ آ رہے ہیں اور چہرے سے اس کا ایک پرسپٹن یہ بھی ہے کہ مولانا کا چہرہ نہ دکھایا جائے عام تاثر یہی ہے کہ جب مولانا چلتے تھے تو چہرے سے لائٹ نکلتی تھی جو بے انتہا غلط تھا اس وقت اگر ایسا ہوتا تو وہ قصاب جو عاشق علی تھا اپنی دکان سے دھکا مار کے مولانا کو نہ نکالتا پھر اپنے ہاتھ کو نہ کارتا کیونکہ اگر چہرے سے نور نکل رہا ہوتا وہ مولانا کو پہچان جاتا اگر ایسا ہوتا تو اتنے حج میرے چھٹے امام نے کی شیعوں نے مولانا کو پہچانا نہیں تھا شکل انسانوں جسی شکل سے ہم کو الوجود آئے ہاں اگر چاہیں تو روشنی کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو گلیوں کو روشن کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو یہ نور روشنی پیدا کر سکتے ہیں یہ ان کے اختیار میں ہے لیکن نور کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ نور سماوات والارد اللہ زمین و آسمانوں کا نور کیا مطلب اللہ کی روشنی اور جگہ چاہیئے ایسا ہے تو قبرے کی لائٹ بند کرو کیا اللہ یہاں پہ نہیں ہے جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو نور سے مراد کیا ہے فرمایا خدا ظلمتوں سے یعنی بے اقلی وادیوں سے نکال کر اسے اقل کی وادی میں لے کر جاتا ہے نور سے مراد اقل ہے نور کیوں کہا گیا کیونکہ روشنی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتی ہے اگر یہاں بلب جل رہا ہے تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ ساری لائٹس آف ہو جائیں نہ آپ مجھے دیکھ پائیں گے نہ میں آپ کو دیکھ پاؤں گا تو نور اس لیے کہا گیا بہترین مفہوم یہ تھا جس طرح اقل چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتی ہے اسی طرح روشنی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتی ہے اور جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں میرے عزیز یہ زمانہ ورہ خطرناک زمانہ فرمایا مجھے مبعوث کیا جائے گا دو جاہلیتوں کے بیچ جاہلیتالعولا پہلی جاہلیت جب پہلی جاہلیت ہے تو دوسری جاہلیت بھی ہونی چاہیے لیکن اس زمانے کی جو جاہلیت تھی اس کو محسوس کر سکتے تھے آج کی جو جاہلیت ہے جو عقل سے آ رہی ہے کہ ہماری ساری ایکٹیوٹیز جاہلانہ ایکٹیوٹیز ہیں عقل سے آ رہی ہیں جس کو کہا جاتا ہے موڈرن جاہلیت موڈرن جاہل ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں جس کو لوگ فولو کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک سیمپل مثال یہ ہے کہ والا تبرج نہ تبرج جاہلیت کہ لوگوں جاہلیت کے زمانے کی طرح برج نہ بنو برج کا مطلب ایک ایسا منارہ نہ بنو کہ بس تمہاری نیت یہ ہو میں دیکھا جاؤں اینی آؤ دیکھا جاؤں کچھ بھی کروں دیکھا جاؤں کوئی بھی ایکٹیوٹی کروں دیکھا جاؤں کہ میں نے اس کی بارسترین مثال دی تھی ورلڈ گینیز بک کی مثال دی تھی یہ کتاب موڈرن جاہلوں کی کتاب ہے کچھ بھی کرو ایک ریکوڈ بن جائے کہ خاتون پانچ منٹ میں تیس برگر کھاتی ہے ایک چائنیز بندہ اپنے سر پہ ساٹھ مرتبہ اسے گھومتا ہے کیوں گھوم رہا ہے تاکہ دنیا مجھے دیکھے اینی ہاؤ میں دیکھا جاؤں یہ خاتون عجیب غریب کپڑے پہنتی ہے تاکہ میں دیکھ ہی جاؤں یہ جوان عجیب غریب پرینکس بناتا ہے صرف اس لیے کہ مجھے سو لائک مل جائیں مجھے ہزار سبسکرپشن مل جائیں اچھا تجھے یوٹیوب کا سلور بٹن مل جائے گولڈن کیا ہوگا بھر ہوگا کیا تمہیں دنیا میں ایسی کون سی فرحت ملے گی یعنی دنیا نے کہایسی جاہلیت کے کام جس میں انسان فاخر کرتا ہے یعنی اپنی جاہل ہونے پہ فاخر کرتا ہے یہ موڈرن جائے لیتا ہے اگر میری ایکٹیوٹیز آج بھی آقلانہ نہیں ہیں تو میں اہلوبیت کے در پہ آنے کا حق دار بھی نہیں ہوں کیونکہ اہلوبیت کی جو سیلیکشن تھی وہ لوجیکر اور آقلانہ سیلیکشن تھی وہ جو کام کرتے تھے عقل کے زمانہ چاہے کچھ بھی کہے ابن عباس کہتے ہیں یا علی آپ کو سیاست نہیں آدمان فرماتے ہیں یہ سیاست نہیں ہے یہ عقل نہیں ہے یہ شیطنت ہے یہ ما کرائے علی کے اگر حکومتیں جاتی ہیں تو چلا جائے لیکن علی عقل الہی کا پابند ہے آج تجھے یہ کامیاب لگا ہے لیکن میدان قیامت میں کامیابی علی کے ساتھ ہے دنیا نام فنا ہے تُو بقا کے لیے پیدا ہوا ہے کہ کہتا ہے میں کچھ بھی کروں لیکن میرے لائکس بڑھ جائے کچھ بھی کروں لائکس بڑھ جائے آئے کاش یہ محنت کرتا زندگی میں سے زیادہ لائک نہیں ایک لائک ملے اور امام زمانہ کا لائک ملے کیا یہ میں نے کوشش کی کہ میرا رب مجھے لائک کرے میرا مولا مجھے لائک کرے یہ تبرج جائے لی ہے عجیب غریب کپڑے عجیب غریب حرکتیں کچھ بھی کروں بس دیکھا جاؤں یہ تصور دنیا تھا اور ایک تصور فاطمی تھا کہ جو بھی کرو چھپ کے کرو اچھا کام بھی کرو چھپ کے کرو دنیا کہتی ہے دکھا کے کرو خدا کہتا ہے چھپا کے کرو کیوں کیونکہ عقل کا تقاضہ ہے دکھا کر کرو گے تو ذات کی محبت پیدا ہو جائے چھپا کر کرو گے تو خدا کی محبت پیدا ہو جائے تو خلا سطر مولانا یہ عقل ہے کیا ایک طرف ہے انسان ایک طرف ہے حیوان ایک طرف ہے فرشتہ فرمایا ہاں حیوان کو بھی بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے انسان کو بھی بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے اللہ تیرے جذبات کا دشمن نہیں ہے یہ دین نہ مسیحیت کا دین ہے نہ ہندو کا دین ہے یہ اسلام ہے اسلام نے شہوت کا دشمن ہے نہ غزب کا دشمن ہے نہ بھوک کا دشمن ہے نہ محبت کا دشمن ہے اسلام کہتا ہے تو شہوت کا حقدار بھی ہے تجھے کھانا کھانا ہے تو کھانا بھی کھا کیونکہ میں نے تجھے جسم دیا ہے اس جسم کو کھانی کے ضرورت بھی ہے یہ انلوجیکل اور فطری غیر فطری ہے کہ خدا تجھے کھانے سے رو گئے لیکن دیکھ تیرے وجود میں اور حیوان کے وجود میں ایک فرق ہے جب حیوان کو بھوک لگتی ہے وہ کھانے پہ جھپڑتا ہے جب حیوان کو غصہ آتا ہے وہ درندگی کرتا ہے اور انسان کو چیرتا اور پھارتا ہے جب حیوان کو شہوت آتی ہے جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ اپنی شہوت کو پورا کر دیتا ہے لیکن میں نے تجھے کوئی آقلہ بھی دیا میں نے تیرے وجود میں حیوانیت کو بھی رکھتا انسان جب تُو کھانا کھانا چاہے میں تجھے کھانے سے نہیں روکتا لیکن میں نے تجھے آقل دی ہے دیکھ کر کھا تو انسان آئے اپنا کھانا آئے اپنا ہم چیزہ آئے یا سہرہ کے ہم پہ لاکھڑا اب دیکھا کہ سیدہ کے مقابلے میں آنے والے کون ہیں عقل سے آری ہیوان تھے جنہیں تمیز نہیں تھی کہ ہم کس کا ہکھا رہے ہیں انسان بھی کھاتا ہے پر کیونکہ تُو انسان ہے تُو دیکھ کر کھاتا ہے انسان دیکھ کر کھاتا ہے کہ حلال کارا ہوں یا حرام کارا ہوں تیرے وجود میں بھی غصہ آئے لیکن تُو اپنے غصے کو ہر طرح سے پورا نہیں کرتا جب تُو غصے اور آل فرق تے غصے میں آتا ہے تُو پہلے دیکھتا ہے کہ غصہ ماں پہ کر رہا ہے یا باپ پہ کر رہا ہے تیرے وجود میں تمیز ہوتی ہے لیکن اگر تُو غصے میں آ کر نہ باپ کا خیال کرے نہ ماں کا خیال کرے اس کا مطلب تیرے وجود میں اقلِ عالی نہیں ہے ایوانیتِ شیطنہ ہے اقل اسی چیز کا نام ہے خلاصتاً اقل نام ہے بیلنس کا اقل نام ہمیان روی کا اقل نام ہے تعادل کا اقل نام ہے عدالت کا یہ اقل تیرے وجود میں بیلنس ہوگا اب جتنا بیلنس ہوگا اتنا ایمان سے رہا ہے لوگوں نے کہا کہ مولانا قاتلِ علی یا دشمنِ علی زیادہ ملعون ہے یا قاتلِ حسین تو دعائل و دعائیں پڑھتے ہونا اشق الاولین پہلا ترین جو شقی ہے وہ ہے جس نے علی کا راستہ رکھا وجہ کیا ہے شمر شمر کیوں مانا کیونکہ وہ حسین کے مقابلے میں تھا اگر شمر یہی ظلم کسی اور پہ کرتا تو شمر نہ بدتا آج اتنا بدنام کیوں ہے کیونکہ حسین کے مقابلے میں تھا اگر وہ حب کسی اور خاتون کا چھینتا تو آج اتنی لانتیں نہ ہوتی کیونکہ اس میں حق سیدہ کا چھینتا اشق الاولین وہ کیوں بنا کیونکہ علی کے مقابلے میں اس کو اس طرح میں سمجھاؤں یہ چھوٹا سا بلب ہے اگر میں اس بلب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں یہ بلب ہے اگر میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو میں اس روشنی کو صرف اپنے ہاتھ تک روکھوں گا جیسا ہے کہ نہیں ہے لیکن روشنی اطراف سے دوسروں کی طرف جائے گی میں صرف اس روشنی کو روکھوں گا لیکن ایک طرف ایک انسان ایک بلب کی روشنی کو نہیں روکھتا وہ سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جسے سورج گھرن ہوتی ہے تو پوری کائنات میں اندھیرہ جا جاتا ہے وہ اشق الاولین اس لیے بنا کیونکہ اس نے علی کا راستہ روکتا اور جب تُو علی کا راستہ روکتا ہے گویا تم نے ہدایت کے دروازے امت کے لیے بند کر دیئے تھے تم نے امت کو تحتر فرقوں میں بدل دیا تھا اگر علی مسند حکومت پر آتے تو آج دنیا میں اتنی گمراہی نہیں ہوتی اور انسان ایسا کیوں کیا کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں تھی تو یہ جوان خلاصتاً یہ ویان کروں کہ تیرا وجود گاڑی ہے اور عقل نام ہے اس بریک کا وہ طاقت کا اس پاور کا جو تجھے سکھاتا ہے تجھے کہاں پہ رکھنا ہے اور تجھے کہاں پہ چلنا ہے سبات پڑے محمد وعالمہ یہ واقعہ آپ وہ لوگوں نے سنا ہوگا لیکن آج کیونکہ سیدہ کی مجلس ہے تو دہرانہ پڑ رہا ہے احل وعیت نے اپنے وجود میں اس کنٹرول کو ظاہر کر کے بتایا کہ ہم کائنات کے سب سے بڑے آپ کے ہیں یعنی پاور آف بریک لغت میں عقل کی معنی ہے گرہ لگانا کسی چیز کو باندھ دینا اونٹ کے پاؤں جب باندھے جاتے تھے تو کہتے تھے ہم نے اس کو عقل لگا دی کسی تھیلی سے پانی بہراؤ آپ اس کو کیا لگاتے ہو گرہ لگاتے ہو تاکہ پانی نہ بہے عقل اس گرہ کا کام کرتا ہے یعنی جب شہبت حج سے زیادہ پڑھنے لگتی ہے یہ باور آف عقل ہے جو اس شہبت پر رکھنا ہے جب انسان غصے میں آتا ہے تو عقل اسے بتاتی ہے ذرا دیکھ تیرے سامنے کون کھڑا ہے جب انسان مال کی محبت میں آتا ہے تو عقل بتاتی ہے دیکھ یہ رشوت کا مال ہے حرام کا مال ہے یہ نجس ہے تاہرے باگے دیکھ جب کسی ماں بہن پہ نگاہ پڑتی ہے تو یہ عقل بتاتی ہے کہ ذرا دیکھ تُو کسے دیکھ رہا ہے عقل اس کو یہ تمیز کا نام ہے جو انسان کے وجود میں بیلنس کو پیدا کرتا ہے اور اگر یہ پاور نہ ہو تو جس طرح جس گاڑی میں بریک نہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ اپنا نقصان بھی کرتا ہے لوگوں کا نقصان بھی کرتا ہے کبھی سوچا رہا تھا کہ دنیا اگر ہمیں گالیاں دے تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں لیکن جب علی کے سینے پہ سوارے چہرے امیر المؤمنین پہ لعب دہن پھیں پوری طاقت ہے ہاتھ میں تلوارے چاہیں تو اس کا سر قلم کر دیں لیکن علی کھڑے ہو جاتے ہیں دنیا کو بیغام کیا دیتے ہیں علی ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے حصے پر کنٹرول کریں اس کنٹرول کا نام عقل ہے اگر تم اپنی چھوٹی چھوٹی بری عادتوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تمہارے وجود میں عقل نہیں ہے اور عقل نہیں ہے تو علی والا نہیں ہے جتنی بلند عقل آئے یہ سال میں ایک مہینے کے روزے کیوں آئے میں مزاہن یہ کہتا ہوں خدا سال میں ایک مہینہ روزے رکھوا کے تمہارے جو بریک ہے اس کے آئل کو بڑھاتا ہے اور کہ اگر زیادہ یہ طاقت چاہتے ہو ہفتے میں ایک روزہ رکھو نہیں رکھ سکتے پندرہ دن میں ایک روزہ رکھو نہیں رکھ سکتے مہینے میں ایک روزہ رکھو تاکہ یہ تمہاری بریک ان پریکٹس رہے ایک باڈی بیلڈر بھی ہوتا ہے اگر باڈی بیلڈنگ کو چھوڑ دے باڈی مسلس ویسے نہیں رہتے جیسے وہ بیوٹی ان کے وجود میں ہونی جائیے ریگلر باڈی بیلڈنگ اسی طرح دین نے تمہیں ریگلر پریکٹس سکھائی یہ مجلس اس لیے ہے تاکہ وجود میں عقل بڑھے عقل ایک چیز سے بڑھتی ہے تذکر 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 آئے انسان اگر تو اپنے وجود کو تذکر یاد نہیں دلائے گا کہ موضانہ مجھے عادت نہیں ذکر کی میں نے کہا ہاتھ میں تسبیر رکھو تسبیر تذکر دلاتی ہے کہ میں ہاتھ میں ہوں کہو یا زہرہ میں ہاتھ میں ہوں کہو اللہ اکبر میں ہاتھ میں ہوں پڑھو لا الہ الا اللہ یہ تسبیح تذکر دلاتی اپنے گھر میں ایسی چیزیں لگاؤ جو تمہارے وجود میں تذکر کو پیدا کریں تاکہ تمہاری زندگی آقلانہ زندگی گزرے اس یہودی نے جب مولا علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگوں نے کہا نبی نے اتنی تبلیغ کی لیکن تم نے کلمہ نہیں پڑھا آج کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو کہا یہ وہی علی ہے جس کے ہاتھوں کو میں نے خیبر میں خیبر کا دروازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا یہ وہی علی ہے جس نے مرحب کو بچارا انتر کو بچارا آج مجھے یقین نہیں آتا اس کے ہاتھ ایسے بدے ہیں جیسے اس نے زندگی میں کبھی تلوار اٹھائی نہیں ہے یہ ایسے کھڑا ہے جیسے اسے باقیان لڑنا نہیں آتا اسے تلوار لڑانا نہیں آتی کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ جہاں سے اس کے سبر کا کنٹرول ہے وہی سے اس کے غزب کا کنٹرول ہے اس کے وجود میں آقلانا ایکٹیوٹیز ہیں علی کو پتا ہے کہاں تلوار اٹھانی کہاں نہیں اٹھانی لوگ کہتے ہیں علی نے کیسے کنٹرول کیا یہ قوی آقلہ ہے جو انسان کے وجود میں کنٹرول اور سب کو پیدا کرتا کہ سیدہ بددوار دیتی پورے مدینے والے تباہ نہیں ہو جاتے لیکن بددوار نہیں دے رہی کہ سیدہ زینب بددوار دیتی نہیں ہوتا کہ امام عسیر کے پاس قوت اجاز نہیں تھی کہ اللہ اگر چاہے تو اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا اسی ضبط اور کنٹرول کا نام ہے اے انسان تیرے وجود میں چتنا کنٹرول ہوگا اتنا تیرے وجود میں عقل مضبوط ہوگی اب اس کنٹرول کے ساتھ نماز کیا ہے یہ فلسفہ کنٹرول کا ہے نگاہوں کو پانچ منٹ کے لیے سجدگاہ پر رکھ ہاتھوں کو پانچ منٹ کے لیے سیدھا رکھ چند سیکنڈ کے لیے کمر کو ایسا بنا یعنی وہ تمہاری ایکٹیوٹیز کو تیرے عقل کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے کنٹرول کر رہا ہے پاگل کسے بولتے ہیں جسے اپنی ایکٹیوٹیز پہ کنٹرول نہیں ہوتا جسے یہ تمیز نہیں ہوتی مجھے بڑے کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے کہاں پہ کون سب بول بولنا ہے جو کبھی روتا ہے کبھی ہستا ہے کبھی بیٹھتا ہے کبھی لڑتا ہے کبھی جھگڑتا ہے کبھی اس کی ایکٹیوٹیز پہ اس کا کوئی کنٹرول کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں آئے اگر تیرا تیری ایکٹیوٹیز پہ کنٹرول نہیں ہے اے جوان اگر تیرا تیری نگاہوں پہ کنٹرول نہیں ہے اور فرمایا اہل وعیت سے ایموشنل محبت نہیں کرنی مبتد کرنی ہے محبت اس سے کرو جس کا عقل ہو کونتے ہیں کسی کو دیکھو گے حسین ہے تجھے پسند آئے گا اے جوان لیکن عقل سے پوچھو کیا اس کی سیرہ سیرت فاطمی ہے کہ نہیں ہے کیا اس کا کردار کردار زینبی ہے کہ نہیں ہے زندگی گزر گئی ملالی صلوات بڑے محمد وعالی زندگی گزر گئی اور سیدان علی سے کچھ بھی نہیں مانگا کیا سیرہ آنے سے یہ درسی عقل فاطمی کو پرمان چڑھا واللہ جب آپ الانہ زندگی گزاروں میں لطف آئے گا مزہ آئے گا کیونکہ دیکھو کہ دنیا بیڑ بکریوں کی طرح کل رہی ہے پر تو عقل مل رہے بکریوں کو ذرا بہر سے دیکھا کرو جب سامنے کوئی نہر ہوتی ہے نا تو ساری بکریوں دیکھتی ہیں اگلی بکری کیا کر لی ہے ایک بکری بس جمپ لگانے کی دیر ہوتی ہے ساری جمپ لگا لیتی ہے یہ ہمارا حال ہے لیکن عقل مند انسان سوچتا ہے جو میں کام کر رہا ہوں اس کا فائدہ دنیا میں کیا ہے اور نقصان آخرت میں کیا ہے مولا سیدہ کے پاس آدمی فرماتے ہیں دختر رسول زندگی گزر گئے آپ نے علی سے کچھ بھی نہیں ماتا کچھ تمامی باتا کہا علی جب شادی ہو رہی تھی تو بابا نے کہا تھا کہ جس سے تیری شادی ہو رہی ہے علی تنگ دست ہے بیٹی کبھی ایسا سوال نہ کرنا علی دے نہ پائے اور علی کو شرمندی ملو عورت کبھی شوہر کو شرمندہ نہیں کرتے مولا فرماتے ہیں زہرہ یہ بات صحیح ہے لیکن میں بھی تو شوہر ہوں میرا بھی تو دل دے کہ آپ اتنی میری خدمت کرتی کچھ مانگیں اور علی آپ کے لئے کچھ کریں سیدہ پھر بھی کچھ نہیں مانگتا مولا حکم دیتے ہیں علی ہو کر حکم دے رہا ہوں آج کچھ مانگو بھی فرماتی آلی اگرانی اتنا اصرار ہے تو دہرہ دیوی بیمار ہے کہا کہ علی دل کر رہے کہ انار کھا پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ سیدہ نے علی سے کچھ مانگا ہے اور اس خوشی کے عالم میں علی باہر نکلتے ہیں بازار جاتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں لوگوں نے کہا علی انار کا فصل ابھی ختم ہو گئے انار میں امام نے کہا کسی کے پاس تو ہوگا جس نے کوئی اسٹور کر کے رکھا کہے کہ یہودی ہے جس کے پاس انار شاید ہوں گے وہ رکھتا ہے مولا یہودی کی گھر پہ گئے دروازے پہ دستکتی دروازہ مولا یہودی نے علی کو دیکھا تھا یہودی پر معرفت علی تھی تھا یہودی پر علی کو خالی ہاتھ نہیں ہو گئے کیسے مسلمان تھے امام نے کہا تیرے گھر میں انار ہے کہا کہ معذرت سے علی انار تو ہے لیکن میں نے اپنی بیوی کے لئے رکھا ہے امام نے کہا انار کی قیمت دو در ہمیں علی تجھے چار دے گا بولو تو چھے دے گا کیونکہ زندگی میں مجھ سے آج اس نے سوال کیا ہے جس نے زندگی میں کچھ مانگا نہیں کل دروازے کے پیچھے اس کی بیوی سن رہی تھی اس نے بوراں شوہر کو بولا کہ انار دے علی دروازے پر مانگنے آئے اس نے دیا اور مولا نے چار درم اس کے ہاتھ پر رکھتے کہا علی میں نے ایسے ہی دیا امام فرماتے ہیں یہ چار درم اپنی بیوی کو سیدہ کی طرف سے حدیعہ کر دیں امتحان احلو بیت یہ درس ہے آپ کے اور میری زندگی کے لئے کہ والباللہ اگر یہ واقعہ میری زندگی میں ہوتا میں کیا کرتا ہوں اور ایسا میں اپنی بیوی کے ساتھ کرتا تو میری بیوی کا میرے ساتھ برتا ہوں کیا ہوتا احلو بیت کیوں ایسے تھے بھائی جب تک احلو بیت والی انفرمیشن ذہن میں نہیں ڈالو گے تب تک احلو بیت والی ایکٹیوٹیز نہیں ہوں گی تمہاری رونگ انفرمیشن ہے رونگ ایکٹیوٹی اس انفرمیشن کو صحیح کرنا تو ایکٹیوٹی بھی صحیح ہو جائے گی مولا راستے سے گزر رہے ہیں خوشی کے عالم میں کنار مل گیا اور سیدہ کو جا کر دوں گا اتنے میں کسی خرابے سے کسی فقیر کی آواز آئی کہ کئی کافی وقت سے کچھ کھایا نہیں ہے ہے کوئی اللہ کے نام کہ مجھے کچھ دینے والے آن کیوں فرمایا جا فقیر آواز دیتا ہے یہ فقیر کی آواز نہیں ہے یہ تیرے رب کی آواز ہے علی اس خرابے کی طرف پڑھے نابینا فقیر آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا شاید یہ وہی ہو جو شب شہادت علی دنیا سے جا جکا تھا محبت علی اس فقیر کا سرگود میں رکھا کہ بھوک لگیے کہا کہا کیا لاؤں روٹی لاؤں خجور لاؤں جو کہو علی تیری سفارش کو پورا کرے فقیر دیکھ نہیں رہا نابینا اسے نہیں پتا علی کے ہاتھ میں کیا ہے کیا نہیں ہے امتحان امیر المؤمنین ہے کہا کہ اے بندہ خدا دل کر رہا ہے کہ انار کھا میں آپ سے پوچھوں گا سیدہ کی محبت زیادہ یا فقیر کی یقینا سیدہ کی زیادہ ہے لیکن یہ فقیر کے روپ میں بیغام خدا ہے یہ سائل نہیں ہے یہ خدا کا ہاتھ ہے جو بڑھ رہا ہے کہ تیرے دل میں پیوی کی محبت زیادہ ہے یا بیغام الہی کی محبت زیادہ ہے اہلوبایت ہر امتحان پر پورے اترے مولا کہا سکتے تھے نابینا تھا جھوٹ بھی نہیں تعلی بولتے ہیں انار کا موسم نہیں کوئی جھوٹ نہیں تھا بازار میں انار نہیں ہے کوئی جھوٹ نہیں تھا تمہارے کوئی اور چیز لاؤں لیکن یہا علی ہے جو مباحلہ میں گواہی دینے جائے تو اس کی گواہی پر مسیحی میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مولا نے کہا کہ تیری قسمت اچھی ہے میرے ہاتھ میں انار ہیں لیکن ایک کام کر فغیر میرا بھی ایک دیمار ہے آدھا انار اس کے لئے رکھتا ہوں آدھا یہ تجھے کھلاتا ہے مولا نے انار کے دو حصے کیے جملے ہیں روایت کہ علی نے اپنے ہاتھوں سے دانا دانا کر کے اس کے مومن ڈبھا اس نے آدھا انار کھا دیا امام نے کہا رخ سر چاہتا ہوں کہا کہ بندہ خدا یہ نہیں ہو سکتا دوسرا آدھا بھی مجھے دو واللہ ہم ہوتے کیا کرتے ہیں بی وی بھی ایسی جو سیدت النساء العالمین ہیں وہ جس نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا ایک فقیر ہے جسے علی جانتے بھی نہیں ہیں جو علی کو جانتا بھی نہیں ہیں جو آنکھوں سے نابینا ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا لیکن نگاہ الہی دیکھ رہی ہے ایک علی کیا کرے گا یہی آقلانہ ایکٹیوٹی تھی اہلو بیت علیہ السلام کی کہا گیا یہ آقل پھولا ہے مولانے کا ٹھیک ہے آدھا انار جلی نے تسیل دیا انار کھلانے کے بعد علی گھر جا رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ مولا کی کیفیت کیا ہوگی سیدہ پوچھیں گے علی انار بلا علی کہیں گے ہاں پھر علی انار لائے کیوں نہیں جواب یہ ہوگا فقیر نے مانگا تھا میں نے دے دیا اگر عام بیوی ہوتی تو کیا کہتی تجھے بیوی سے محبت نہیں تم نے فقیر کے لیے یہ عام خاتون نہیں ہے یہ سیدہ تنسا و عالمین ہے کف تھا کف تھا یہ آقلانہ میاں بیوی تھے جانتے تھے کونسی اکٹیوٹی کہاں کرنی ہے مولا گھر پہنچے کمال الہائی کو دیکھئے جب گھر سے گئے تھے تو سیدہ بیمار تھی جب گھر پہنچے تو کیا دیکھا سیدہ گھر کے کام میں مشہول ہیں جیسے کہ بیوی بیمار تھی ہی نہیں علی نے تعجب سے پوچھا سیدہ آپ تو بیمار تھی کیسے ٹھیک ہو گئی کہا علی جو انار آپ نے بھیجے تھے بس مجھے کھانا تھا اور خدا نے شفاہ دے سیدہ ہی نہیں بھیجا تھا سیدہ میں نے تو کوئی انار نہیں بھیجا تھا کہا علی پورے اناروں کی پیتی آئی اور کوئی دروازے پر دے کر گیا اور کہنے لگا علی نے سیدہ کے لئے انار بھیجے دو نتیجے نکال رہا ہوں ایک نتیجہ کہ اپنی بیوی اولاد کی محبت سے زیادہ رب کی محبت اسے کہتے ہیں مودت محبت نہیں بیوی سے اموشتل محبت ہوتی ہے خدا سے مودت ہوتی ہے آقلانہ محبت ہوتی ہے ایموشنز یہ کہہ رہی تھے فقیر کو نہ دو پر عقل کہہ رہی تھی دے دو یہ پہلا نتیجہ دوسرا نتیجہ یہ جب اللہ کی رحمیں ایک دیتے ہو روایت کے جملے آئے کہ دس انار بیوی کے گھر میں آئے ایک دیا اور خدا نے دس کر کے واپس کیا دوسرا جو سب سے بہترین نتیجہ یہ ہے اگر وہ انار جو مولا نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا گھر لاتے یہ یقین کہاں سے تھا کہ اس انار میں شفاہ ہے مارکیر سے جب کوئی چیز لے کر جاتے اپنے بچوں پر اس میں شفاہ نہیں ہوتی لیکن اگر ایک سو روپیہ یا کوئی خاص اماؤن کسی فقیر کو دیتے ہو اور اس کے بدلے میں جو خدا ریٹن میں دیتا آئے وہ زیادہ کر کے بھی دیتا آئے اور اس میں شفاہ ڈال کے بھی دیتا ہے اب وہ انار جو اس ایک کے بدلے میں خدا نے بھیجتے خدا نے اس میں سیدہ کے لیے شفاہ بھی لکھی تھی تو فرما یہی آنسوں جو حسین کی مجلس میں بہاتے ہو اگر یہ آنسوں آقلانہ عقل سے دکھلیں محمد حسین فرماتے ہیں کئی لوگ میری زیارت پر آتے ہیں سب کہتے ہیں سلام علیکہ جوابہ عقلہ حسین لیکن میں ہر کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا کیسا جواب جس کو محسوس کرو کمولا مجھے پتا کیسے چلے کہ میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے میرا جواب دیا امام فرماتے ہیں جب میرا ذکر کرو مجھے سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسوں کے بارے تو یہ تیرے آنسوں نہیں ہیں یہ حسین نے تیرے سلام کا جواب آج اس بی بی کی شہادت کی راتیں ہیں اندھے چھٹے ماں فرماتے ہیں کربلا بھی بڑی مصیبت ہے لیکن ہم اہل و بیعت کے لئے اگر کوئی مصیبت ہے تو سیدہ کی مصیبت ہے فرما دنیا ہمارا واسطہ دیتی لیکن ہم خدا کو جب واسطہ دیتے ہیں ہمیں تعلیم زہرہ کا واسطہ دیتا ہوں اور امام رضا کہیے فرما دنیا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ ملک وہ بی بی راتوں کو نماز پڑتی تو خدا نے کہا ہے حبید اپنی بیٹی کو کہو کہ زیادہ دیر کھڑی نہ رہے بی بی کے پاؤں سور جاتے تھے جس بی بی کا زیادہ دیر کھڑا رہنا خدا کو پسند نہیں تھا اس بی بی کو چار گھنٹے دربار دا آج تک آپ نے یہی سنا کہ سیدہ دربار میں کھڑ رہے ہیں لیکن صرف دربار میں نہیں کھڑی رہی کالی کے ساتھ ہر صحابی کے در پہ جاتی تھی اور دستک دیتی تھی اندر سے آواز آتی تھی کون آواز آتی تھی تمہارے نبی کی بیٹی کیا کام ہے کہ تم نے سنا نہیں کہ میرے بابا نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا ملکت ہوگا زہرہ کھڑی رہتی تھی ان میں سے کوئی سیدہ کے دربازہ بھی نہیں کھو کسی ڈاکٹر سے پوچھا کیا فیزیکل ہو سکتا ہے کسی انسان کے پانچ دس منٹ میں سر کے بال سفید ہو جائے کہاں ہو سکتا ہے کہ اس کو گہرا سدمہ نہیں کسی نے کسی آدم سے کہا کہ رسول کا انتقال ہوا سیدہ کے سر کے بال سفید نہیں جب پہلوں پہ دربازہ بھی گرا تھا تب بھی اس وجہ سے بال سفید نہیں ہوئی محسن صرف ہوئے اس وجہ سے بھی بال سفید نہیں کہ یہ بال سفید کیوں ہوئے کہ بھرے دربار میں جب اس نے زہرہ کو جھکلایا تھا جس کا لقب ہی زندگی قتل کو برا ہوا کہ اس صدمے نے سیدہ کے بالوں کو سفید کر دیا جمعہ کا دن ہائے کہ دن ہائے ہماری دادی کا واسطہ نہیں کرتا ہم یہ واسطہ کبھی برداشت نہیں کرتے دلوں کو آج مدینے اور کرولہ میں دائیں یدیمی حسین کے دن اسلام مولا حسین مولا حسین و حالا صحابہ مرہا صلاح مرہا صلاح ٹوٹی ہوئی تے فصلیوں پر مرہا صلاح ہردہ بیٹے ماؤں سے بڑا کرتے اللہ کی ماؤں سلامت رکھے مجھے نے بتایا حسن نے پیسے رکھا کہ ظالم زہرہ کو مان رہا اللہ رکھا امام حسن کے سیزا کے رکھے صلاف میں آئے فرمایا زاگر تو میرے اصلی مسائب کیوں نہیں پڑھتا کمولا میں تو سارے مسائب پڑھتا ہوں حسن وہ مسلومت جس کے جگر کے باہر کر ٹکڑ ہو گئے تھے یہ میرے مسائب ہیں پر اصل مسائب علیہ کمولا میں یہ پڑھتا ہوں آپ واحد امام ہے جس کا جناسہ گھر سے نکلا تو سفید کا پھل چلا لیکن جب گھر میں باپ سایا زینب نے کہا حسین میں نے تو سفید کا پھر پڑھتا ہوں کہ یہ میرے مسائب ہیں پر اصل مسائب علیہ مولا خود بتایا کہ اصل مسائب علیہ ایک چھوٹا دینا اپنی پسیبن کو ملان کر آہا ہے فرمایا میرے اصل مسائب مدینے میں ہے مدینے کی گھئی میں ہے ایک جلا ہوا دربادہ تھا دربادے کے پیچھے میری اممہ گھرا تھے میرے اور حسین چھوٹے تھے پریاد کر رہے تھے اوہی آئے اوہ میری اممہ آن کو بتا لے مدینے میں جب بھی مسجد جاتے تھے دو راستے تھے مسجد کے ایک راستہ قریب تھا ایک راستہ دور تھا ہمیشہ دور والے راستے سے جاتے تھے سابی نے کم بولا یہ راستہ قریب کم مجھے بھی معلوم ہے قریب لیکن اس گلی میں اس ملون کا گھر ہے جس نے اممہ پہ دروا رکھایا تھا میں اپنے ماں کے باتے کو دیکھنا نہیں چا ملان سے میں آپ کی مسلومیت پہ قربان آپ نے اس قاتل کو دیکھنا بھی نہیں چا جس نے سیدہ پہ آگ بھرا دروا را گھرا میں قربان سکینہ پہ رے پورے سفر میں دیکھ رہی کبھی ضالب چھری مار دچھا کبھی حسین کچھ سر کنے نام یتیموں کی یتیمی بڑی عجیب ہوتی ہے فرمیادی نے غسل دیا کبھان دیا کہ سیدہ کا جنادہ گھر کے سہن میں رکھا کہ بچوں آہستہ سے رو کہیں کوئی تیری آواز نہ شکل آج دل دھونے پہ بابندی نہیں فرزا کہتی ہیں بچوں نے دامن کو داتوں میں جگڑ لیا کچھ سنے گا تو امارات رہدہ بن کرسے ہوگے گھر کے سہن میں جوان ماں زخمی ماں بلوش گزدہ ماں کب فرزا بچوں کو پہ وماں سے خدا حافظ کریں قیامت کا منظر امہ کل سو مانگے بڑی سیدہ کے زیرے سے لپڑ کریں آخری دیدار بی بی زائنب ماں کے ماتھا چھوڑ لگیں تو فرزا فرماتیا حسن نے سیدہ کے قدموں کو پکڑا آہستہ سے کہنے لگے قدمینی یا امہ امہ حسن سے بات کرو لگے کو یا آئے یا آئے علی نے کہا میرا حسین کہا ہے حسین جا ماں سے ملے حسین نے سر بھٹنوں میں ڈالا ہے بابا جب تک امہ نہیں ملائے گی میں بھی نہیں جاؤ گا ایک مرتبہ بندے کا فن کھلے دو ہاتھ باہر آئے آجا میرے کربلا کے پیاس حسین آجا میرے کربلا کے زخمی حسین سائر مار کے سینے سے لکھ اٹھ گئے آسمان پہ کو حرام بپا ہے علی بچوں کو ہٹا لے عرشِ الٰہی پہ کو حرام بپا ہے علی نے بڑے پیار سے حسین کو ہٹایا ایک جملہ کہوں گا مولا حسین آپ بھی یتیم ہوئے علی نے بڑے پیار سے سینے سے لگایا اوہ کوئی کربلا میں آئے اوہ زینب کو دیکھے ایک مرتبہ سکینہ حسین کے سینے پہ گریے اوہ شبر نے دماغیں مارے اوہ ظالم نے تالیان بھارے اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین فروردگارہ جس سیدہ کے ٹونٹی ہوئی پسلیوں کا باز کرنا اس ذکر کو اپنی بارگاہ قبول کرنا سب سے بہی دعا ہمارے مولا اور رفا امام کا ضعوب فرمائے ہم کربھاں کے عباد اور افسار شرین فرمائے اللہ حسین قبول 60 فرمائے موسیقی موسیقی السلام السلام علاق السلام